کانپور میں سلک حاصل کو روکنے کے لیے ایک طرف جہاں یاتایا دیبھاک ستنکتہ برت رہا ہے تو وہیں اسکولی بچوں کو لانے اور لے جانے والے وہانوں کا بھی نرکشن کر ان کا چالان بھی کیا جارہا ہے اسی کو لے کر جیمڈی نیوز کے سموڈاتا نے ایک نیجی اسکول کے باہر پہنچ کر اسکولی وین میں سوار بچوں سے وہانوں کے سودھاؤں کے بارے میں پوچھا آئیے آپ کو دیکھتے ہیں اسکولی رکھسے کی اگر بات کریں تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ سواریوں میں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے بھوسے کی طرح دیکھیں بچوں کو رکھسے میں بھرا گیا ہے کہیں نہ کہیں جو اسکولی بچے ہیں ان کو بھی اس طرح سے دکت کا سامنا کرنا پڑتا حالا کہ جو پریوار والے ہیں وہ ان کا دھیان بھی نہیں دیتے ہیں بٹا یہ بتاؤ میرا نام جو بھی ہو بچے جو ہیں کہیں نہ کہیں وہ بولانا نہیں چاہتے ہیں وہ خود جو ہے ڈر کی وجہ سے نہیں بولنا چاہتے ہیں کیونکہ جب ابھیباب کو میں ہی اتنا دھیان نہیں ہے حالانکہ یہ ضرور ہے کہ کئی بچوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کو لے کر کے ضرور بتایا ہے کہ انہوں نے گھر میں سکایت کی ہے کہ جو بسے ہیں یا جو وین ہیں جو انسادہ ہیں جن سے وہ اسکول جاتے ہیں ان میں سے سکایت جرور کی ہے لیکن گھر والے بھی اس بات کو لے کر کے نہیں سنتے آپ سامنے اگر دیکھیں گے تو دیکھیں یہ کتنا چھوٹا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے سامنے اس ایرکسے میں اور آگے جو ہے وہ دو لوگ دو بچے ہی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کو بیٹھا لے ہوئے اگر ایرکسہ تھوڑا سا بھی اگر گڑھے میں جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان سب بچوں کی جان پر بناتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو ایرکسہ چالک ہیں وہ اس بات کو بھی دھان میں نہیں رکھتے نہ ان کے ابھیبابک جو ہے اس بات کو لے کر کے دھان میں رکھتے ہیں اس سب سے بڑی ان سب دکھتوں کا سامنا جو ہے ان بچوں کو کرنا پر تاپ سامنے دیکھیں جیسے ہی کیمرہ جو ہے وہ چلا ہے تو اس بچے کو یہاں سے ایرکسے کی جو آگے سیڑ تھی اس سے ان بچوں کو اتار لیا گیا ہے اور اب دیکھیں کس طرح سے دھکتا دے کر کے اس بچے کو بگل میں بیٹھا لے پہلے اس بچے کو کہیں نہ کہیں آگے بیٹھا لیا گیا تھا ویڈیو لامیت کے ساتھ دیکھیں جیمڈی نیوز کان پور ایک طرف جہاں اسکول چھوٹا وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹراپک کرنی یہاں پر جرور لگے ہیں جام چھوڑانے کے لیے لیکن ان کو صرف یہ آدیس دیا گیا ہے کہ چوراہے پر لگنے والا جو جام ہیں اسکول کے چوراہوں پر سب ان سے نجات دلائی جائے لیکن جو بین چالک ایرکسا چالک جو زیادہ سا بچے بیٹھا لے جا رہے ہیں ان پر کیا نام ہے بیٹھا بھگوان داس بھگوان جی یہ بتائیے کہ آپ کو ٹراپک بیوستہ کو صدھارنے کے لیے لگایا ہے ہاں تو صدھار تو رہا ہے بتائیے میں دوری کر رہا ہوں لیکن اچھا یہ بتائیے کہ جو ایرکسے میں بارہ بارہ چودہ چودہ بچے جو بیٹھا لے جا رہے ہیں ان کے لیے کہ آپ کو نردیشک نہیں کیا گیا ہے Japan تو آپ کے سامنے بچے یہاں بیٹھا لے جا رہے ہیں میرے سامنے نہیں لے گیا کوئی آپ کے سامنے نہیں لے گیا ہے آپ قامanı گے گے گا فرکہ دلوں گا اور تو بھائی اتا تھے جائے گا بتائیے بھائی اتا تھے جا رہے ہیں لیکن بچوں کو جو چودہ چودہ جاؤery جا رہے ہیں اس پہ کیا رائت ہے آپ کا مویدیو ایسا مویدیو ہے کیونے آپ کو جان دیکھنا ہے کاؤنے ہم لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہیں گے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کمیشنر صاحب کا رائٹ ہے لیکن ان کے سامنے جو ہے ای رکھ سے میں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ہیں تین سے چار سال کے پانچ سال کے بچے جو ہیں وہ ان کے سامنے ایرکسے میں آگے گدھی میں بیٹھ کے جا رہا ہے بینا کسی سپورٹ کے لیکن کا کہنا یہ ہے جو یہاں پر پولیس کرمی ہے کہ ان کو جان چھوڑانا ہے باقی کوئی بھی آدیس نہیں ہے کمیشنر صاحب اس پورے معاملے کو جانے ویڈیو امیت کے ساتھ نتن دیکھشت جیمڈی نیوز کانپور